جو مرنگ فرنس ویلکم بیک ٹو مجھ چینل اور دیکھیں کتنی بارش ہوئی ہے کل رات میں ہلو اتنی زیادہ کہ یہ پوری چیئر کیلی ہوگیا ہے بیٹھنے والی پھر یہ دیکھیں یہ بھی ہواسر صاحب گر گیا نیچے یہ گر گیا چیٹہ بھی ہا رہا ہے میرے اوپر یہ بھی گر گیا اس کو بھی اٹھا اس کے ڈنڈی میں لگا ہوا ہے ڈنڈی کو ہٹانا پڑے گا میں کو اس کو تو ابھی ہی رہنے دیتی ہو ان کو میں نے کل ٹھیک کیا دوسرے پلان میں لگایا اس کو میں اندر لے کے آئی یہ مر رہا ہے ای ڈونڈ نو سروائب کرے گا کی نہیں دیکھو کیسی حالت ہوگی ہے اس کی اتنی بارش کل رات میں اور مجھے بلی کی کی بھی آواز آ رہے تھی جب مونینگ یہ دیکھو کون اٹھ کے آیا اور ایک اور کچھ ہوا ہے رات میں آواز آئی وہ پیڑ گرا پڑا ہے اب میں یہ گیٹ نہیں کھول رہا ہوں یہ سامنے لگا تھا ہوں یہاں رکھا کہ یہ گر گیا نیچے پورا ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہے وہ دیکھو وہ تک گرا ہوا ہے بارش تو ابھی بھی شاید ہو رہی ہے وہ ٹھنڈ پڑ گی ہے اچھا دیکھو یہ بھی گرا پڑا ہے وہ بھی گر گیا ارکل بہت نقصان ہوا ہے تو بس اب میں تھوڑی دل میں کچھن میں جاؤں گی پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے کچھن میں سبے کتر نظارہ ہے اسے دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے بڑی ٹھنڈ پڑ گی ہے میرے کو تو ایک شوال بھی ہو رہی ہوں ویسے میں اس میں ابھی تھوڑا سا آج ہے سنڈے ملتی تو یہ اٹریان ٹوز بناتی ہوں میں اس طرح سے اس مکشور میں ہیں پیاج کیپسکم گاجر ٹماٹر نمک سوجی ملائی یہ ساری چیزوں کو لے کے بریڈ میں اسے لگا دینا ہے اور پھر چار پانچے سے ریڈی رکھ لیا ہے اس بھی کام ہو جاتا یہ یہ دوے میں تھوڑا سا گھی لگا کے پہلی بار پھر اس کو اُلٹا کر کے رکھنا ہے میں اُلٹا کر کے رکھتی ہوں اور دیکھیں پھر پلٹ دیتی ہوں یہ بن گیا بہت ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا کاکھی کو بہت پسند آتا ہاں بس لگا رہی ہوں بٹا تو یہ آج کا بریٹ فرسٹ اور یہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کل جو کھڑیا تھا برسات ہو رہی ہے پورا گیلا 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 جو تو یہاں پہ میں کچھ پھول باہر سے توڑ کے لائیں یہ کنیر کے پھول یہ گھڑھل یہ چاندنی یہ سب ہمارے پیڑ کے ہی لگے ہوئے ہیں کہ ممی پھول بھگوان کو چڑھاتی ہیں کچھ اوپر میں بھی چڑھاتی ہوں اور یہاں پہ نیبو رکھیں ہیں کاٹنے کے لیے اتنے نیبو خٹا ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں دیکھیں سائز دیکھیں یہ کتے بڑے ہیں ان کو کاٹیں کے بعد ممی اچار بنائیں گی میں کیسے بنا لی دیکھیں بن گیا اچار اس کی بار بن رہی ہے اچار اس میں رسن ہی ڈالیں گے یہ ایسا ہی رہے سوکھا اس میں ڈال دوں گی میں کھانے ہی فرس ایسا عرق ایسا عرق ہیرے وہی جئی ہیرے ہی رہے ہیرے ہیرے مونگا میں کل بناوں گے کارٹولی ہوں پاو بھاجی بن رہی بنی ہے اور سب کھا رہے ہیں پاکی کو تو بہت پسند ہے تمہاری کھالی کھالی ہے کھالی کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے سچی بھائی پاکی سے پوچھو کیسا بنا پاکی کیسا بنا اچھا ہے بنا کیا کیا ہو جاتا ہے میرے ساتھ میں نے ابھی بنا آن کے کتنا بڑا سین ریکارڈ کر لی یہ پاکی آئی بولی ممہ ریکارڈ ممہ آن نہیں ہے پاکی نے بتایا اچھا کر لے رہی تھی آجا سامنے نہیں آمگا میرے کو تھند جا جا ہاں تو میں یہ بول رہی تھی کیا آج کل بہت زیادہ نیبو کا ڈیمارک کام ہی نہیں ہو رہا ہے کتنا چار بناؤ کتنا رس بناؤ اتنے سارے نیبو باٹ بھی ہم لوگ نے اتنے سارے لیکن ختم ہی نہیں ہو رہے پیڑ میں تو آج سوچ ہے تو پیڑ کو تھوڑا کٹوا لیں لیکن کوئی ملائی نہیں کٹنے کے لیے کیسے کٹیں گا ہم میں تو نہیں بنے گا کٹتے کسی کی ضرورت ہی پڑے گی تو دون رہے کوئی مل جائے کٹنے کے لیے تو اسے کٹوائیں گے یہاں سے نکلتے ہیں ویسے کافی لوگ پوچھتے ہوئے کہ کٹوانا ہے کی نہیں تو آج لگ رہا تھا کٹوانا ہے کہ نیبو نا جتنا ملتے ہو رہا ہے ہم لوگ میکسیمن کو ہم کو فیک دینا پڑ رہا ہے کتنا اچار بناؤ برنیاں بھی تو نہیں ختم ہوئی سا بوٹر بھی سارے ختم ہوگی اتنے رس نکال کے رکھا ہے آپ تو لگنی رتھینڈ میں ضرورت پڑے گی تو پیڑ کٹوانا پڑے گا بہت بڑا پیڑ ہو گیا آبی اور میرے تو برسات کے مارے سب سمان گیر جا رہا ہے اوپر جو رکھا تھا یہ رکھے سبے وہ دیکھا گرا ہوا تھا ابھی بھی پڑا ہوا ہے میں اٹھاؤں گی بعد میں جب سنوک جائے گا نا بہت کیچڑ کیچڑ ہے اور دوسرا ایک اور گر گیا وہ وہ بھی گر گیا پتیاں بھی گر پڑی ہوئی ہیں باہر کیسے جاؤں نا اتنا بارش ہو رہا ہے بند ہی نہیں ہو رہی ہے بارش تو یہ بارش کم ہوگی اس کے بعد ہی میں جا کے اٹھاؤں گی ساف سفائی کروں گی ابھی مطلب بھی نہیں ہے کرنے کا کھانا مانا تو سب کا ہو گیا آج پلاننگ کچھ اور تھی کرنا کچھ اور پڑ گیا بلے گی نہیں موسم اچھا ہے سنڈے ہے تو چلو آج کچھ سپیشل بناتے ہیں تو آج ریگولر روٹنگ کے ایسے ہٹ کے میں نے بنایا ہے اپنے دیکھا یوگا پاؤ بازلی بنائی تھی تو سب نے مجھے سے کھائی پاکی نے اپنے مجھے لیکن نہیں کھائیا تو اس کو بہت پرساند ہے تو اس نے کھایا نہیں ہے پر معلوم نہیں کیوں نہیں کھایا تو سب سے شامہ تھی بارش ہو گیا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے شوڑ میں گرمی تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن یہ ہی فطرہ تمہلا سبتی کہ بارش ہوتی ہے کانٹینوس ہو رہی ہے دس دن ہو گئے ایک بون روپ نہیں نکلی نا بکت ہنڈی بھی بڑ گئی ہوں اور مہین ہے کچھ کپڑے نہیں سنیتا رہا ہے مانا گندہ لگ رہا ہے میرے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے مانا گندہ لگ رہا تھا لیکن اب اچھا نہیں لگ رہا ہے تو فرینڈز یہ بارش کا محصم ایسی انجوائی کرتے ہوئے جوڑے رہی ہیں میرے چینل کے ساتھ اور آج کا بلوگ میں یہیں تک رکھتے ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس بلوگ میں تک تک کے لیے بائی گود بائی see you and take care